بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور بلکم ایک پڑکاست نحج البلاغ یہ سیشن نمبر 18 آپ جانتے ہیں کہ سیریز میں ہم حضرت احمد المومنین علی بن وطالب علیہ السلام کے مختلف کلمات اختصار کو انسانی نفسیات کی روشنی میں مختصرا بیان کرتے ہیں اور جو جملات پیش نظر ہے اس میں حضرت نے فرمایا کہ جس شخص کا بول خراب ہو جاتا ہے اس کا مقدر بھی خراب ہو جاتا ہے اس جملے کی جو وسط ہے وہ unlimited ہے ایک تو بالکل ظاہری مطلب ہمارے سامنے ہے کہ اگر کسی شخص کی گفتگو اس کی communication لوگوں کے ساتھ خراب ہو جائے تو ultimately اس کی ہر چیز بھی کرتی جائے گی ہر معاملہ خراب ہوتا جائے گا لیکن فی الوقت ہم اس کے ایک اور پہلو پر بات کریں گے وہ یہ کہ ہماری جو communication ہے ہماری جو گفتگو ہے وہ بنیادی طور پر دو جہدوں پر ہو سکتی ہے ایک communication وہ جو دوسروں کے ساتھ ہے جو ہم daily life میں اپنی family friends اپنے سرکل میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن communication کا ایک بہت بڑا حصہ وہ جو خود ہمارے اپنے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اگر آپ غور کر رہے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ تقریباً ہر وقت یہ آپ کے دماغ میں آپ کا ایک personal radio on ہوتا ہے اور continuously ایک personal talk چل رہی ہوتی ہے اس personal talk کا بہت deep impact ہوتا ہے ہمارے ہر کام میں اسے تھوڑا سا background سے سمجھتے ہیں ہم جب سے اس دنیا میں آر جو بھی حالات و واقعات ہمارے ساتھ چلتے رہے ہمارا ذہن کبھی بھی ان تمام چیزوں کو ان تمام حالات کو ان تمام واقعات کو مکمل جزیات کے ساتھ یاد نہیں رکھتا اور information کے بہت بڑا حصہ skip ہو جاتا ہے جیسے اگر میں آپ سے ہی پوچھوں کہ کل آپ کہیں باہر جاتے ہوئے کسی traffic signal پر رکھے تو جو گاڑی آپ کے left side پر تھی کہ آپ کو اس کا color یا model یاد ہے تو زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ آپ کے ذہن نے اس information کو ignore ہی کیا ہوگا بالکل ایسے ہی جو ہماری زندگی کے حالات و واقعات رہتے ہیں چونکہ ذہن اس سب کو تفصیلات کے ساتھ محفوظ نہیں رکھ سکتا اس لئے آپ کے دماغ میں ایک story generate ہوتی ہے کہ آپ کون ہیں کہاں پیدا ہوئے بچپن کیسا گزرا بات کے واقعات کیا کیا ہوئے اور ہوتے ہوتے آپ کی current situation کیا ہے اس فنومنہ پر اگر آپ تھوڑا سا مزید غور کریں تو آپ کو idea ہوگا you can feel this thing کہ جو outer world ہے بیرونی دنیا میں آپ اپنی life کا اپنی زندگی کا جو بھی experience کر رہے ہیں جو بھی تجربہ کر رہے ہیں وہ دراصل آپ کی inner story reflection ہے آپ کے life کے کسی بھی matter کو اٹھا کے دیکھ لیں اس matter میں جو کچھ بھی آپ کے experience میں آ رہا ہے جو کچھ بھی آپ کے emotions بن رہے ہیں وہ ultimately اس story سے بن رہے ہیں اس story سے generate ہو رہے ہیں جو پہلے سے آپ کے ذہن میں موجود ہے اور یہ ہمارے ذہن میں موجود کہانی ہوتی ہے جو ہمیں کسی بھی action لینے پر inspire کرتی ہے یا کسی جگہ پہ stuck بھی feel کرواتی ہے اب بھی آپ سے میں اس کو مزید elaborate کرنے کے لیے ایک activity کے لیے کہوں گا and this could be the most transforming thing آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس دن سے آپ پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا جو کچھ آپ نے کیا جو کچھ آپ کے تجربات رہے ان سب چیزوں کو پانچ منٹ میں explain کرنا ہے اپنے ساتھ بے شک گھڑی اپنی سامنے رکھ لیں اور اپنی پوری زندگی کو ایک دفعہ recall کریں this is your life story اور اس story کے بعد اب جس میں turning point ہوگا وہ یہ کہ just observe how you are feeling after that story after recalling that story آپ خود کو بہتر اور ایک successful person کے طور پر feel کر رہے ہیں یا opposite ہے ایک فرامینا جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا وہ یہ کہ first we make our stories and then our stories make us اور break us یعنی فرض کیجئے آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن جو life story آپ نے خود کو سنائی بھی اور بار بار سنانتے ہیں اس میں آپ نے چار پانچ ایسے events کو highlight کیا ہے کہ جس میں past میں آپ نے کوئی کام start کیا لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکے آپ نے اس کو complete نہیں کیا تو اس کہانی کی بنا پر یقیناً آپ اس نئے کام کے لئے بھی کوئی energy اور potential feel نہیں کر پائیں گے لیکن اگر آپ نے کہانی میں بہت سارے ایسے events کو بہت سارے ایسی چیزوں کو highlight کیا ہوئے کہ جس میں آپ نے کوئی بھی کام start کیا بے شک چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن آپ نے اس کو successfully complete کیا تو یہ کہانی یقیناً آپ کے لئے بہت زیادہ ایک energy اور حوصلہ دینے کا باعث ہوگی کچھ بھی نیا شروع کرنے سے پہلے اس فنومنہ کو کسی بھی اور جگہ اپلائے گی کوئی situations آپ نے اپنے کہانی میں recall کی چار پانچ ایسی situations جن کو آپ نے solve کیا ہو اور یہ situations سوچتے ہوئے جس کو آپ نے solve کیا تھا future کی کوئی situation feel کریں گے you'll feel energetic کہ آپ کے پاس confidence ہوگا کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں and I'm concluding this video here and homework آپ کے لئے کیا ہے وہ یہ کہ جو بھی story آپ اپنی life کے بنا رہے ہیں just notice this thing just make sure کہ it must be making you not breaking you thank you so much for your time and thank you for watching the video اللہ حافظ